اسلام علیکم دوستو آپ کا ہمارے چینل ڈیلی ہل ٹپس میں خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں آپ کو دس ایسے ٹپس بتانے جارہوں جو کہ شاید ہی آپ کو پہلے پتا ہوں اگر آپ ان دس ٹپس پہ عمل کرتے ہو تو میں لکھے دیتا ہوں کہ نہ صرف آپ کا میدہ ٹھیک رہے گا بلکہ آپ ہزاروں قسم کی بیماریوں سے پروٹیکٹ رہیں گے اور آپ کے قریب کوئی بھی بیماری نہیں آئے گی جیسا کہ آپ جانتی ہوں گے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں میدے کے مریض ہوتے ہیں کسی کا میدہ پولا ہوا ہے کسی کے پیٹ بڑا ہوا ہے کسی کے پیٹ میں گیس ہے کسی کو قبض ہے کسی کو دست ہے کسی کے پیٹ میں گڑ بڑا ہے تو کافی ساری ایسی امراض ہوتی ہیں جو کہ میدے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تو آج جو میں آپ کو دس ٹپس بتانے جارہا ہوں ان سے نہ صرف آپ کا میدہ ٹھیک ہوگا بلکہ آپ ہزاروں قسم کی بیماریوں سے بچیں گے تو اس میں دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فورا پانی پی لیتے ہیں تو آپ نے بالکل کھانا کھانے کے بعد فورا پانی نہیں پینا بلکہ آپ نے آدھا گھنٹا گھنٹا کا گیپ ڈال کے اس کے بعد ہی پانی پینا ہے اگر آپ فورا پانی پییں گے تو آپ کا میدہ جو ہے بہت خراب ہو جائے گا اور میدے کی صحت کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ گرم کھانا پسند ہوتا ہے مطلب روٹی طوے سے اتری اور انہوں نے فوراں کھانا شروع کر دیا تو ایسی کنڈیشن میں بھی میدے کو بہت نقصان ہوتا ہے اور بازکار تو اتنی گرم روٹی ہوتی ہے کہ مو بھی جل جاتا ہے لیکن ان کو شوق ہوتا ہے گرم روٹیاں یا گرم سالن کھانے کا تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس چیز سے بجیے اور کھانے کو رکھ دیجئے جب وہ تھوڑا نیم گرم ہو جائے اس کے بعد یہ آپ کھائیے اس سے نہ صرف آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا بلکہ آپ کا میدہ جو ہے کووی بھی ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں حکیم صاحب ہمیں کوئی فکی بتائیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے ہمارا میدہ ایسا ہو جائے کہ لوہا بھی حضم کر دے تو دوستو ایسی کوئی دوا ایسی کوئی میڈیسن مارکٹ میں بنی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے کہ آپ اس دوا کو کھاتے رہیں اور جو کچھ مرضی کھائیں آپ کو حضم ہوتا ہی رہے اگر آپ کھانے کی روٹین ٹھیک کر لیں گے تو آپ کا میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ ہر چیز حضم کر پائیں گے تو کھانا کھانے کے بعد آپ نے فوراں سونا نہیں ہے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھایا اور اس کے بعد لیٹ گئے سو گئے تو آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ نے چہل قدمی کرنی ہے تو اس کے بعد ہی آپ نے سونا ہے یہ آپ کے میدے کیلئے بہت ٹھیک ہے اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد فوراں کچھ لوگ نہا لیتے ہیں تو بلکل نہانا بھی نہیں چاہیے جو آپ نے کھانا کھایا ہے وہ حضم بلکل نہیں ہوتا جب آپ نہاتے ہو کھانا کھانے کے بعد آپ دو گھنٹے کا گیپ ڈال کے نہائیے یا پہلے نہا لیجئے اس کے بعد کھانا کھانا بہتر ہوتا ہے بعض کنڈیشنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آپ کو باتھروم بھی آیا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگیا ہے تو آپ سوچتے ہو کہ پہلے کھانا کھا لیں اس کے بعد ہم واشروم سے ہوائیں گے تو ایسا کرنا بالکل غلط ہوتا ہے آپ پہلے واشروم جائیے اور فریش ہو کے اس کے بعد آپ کھانا کھائیے یہ صحیح طریقہ کار ہے اس کے بعد کھانا ملے نہ ملے تو ایسا کرنا بھی دوستو بہت غلط ہوتا ہے اپنے مدے پہ ظلم ہوتا ہے تو آپ کو ایک ہی دفعہ دبا کے نہیں کھانا چاہیے بلکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دن میں دو دفعہ کھائیں تین دفعہ ہی کھائیں آپ بار بار کھا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیے بھوک رکھ کے کھائیے جب آپ کو دوبارہ بھوک لگے آپ تھوڑا سا اور کھا لیجئے اس طرح آپ اگر کریں گے تو ایک تو آپ کے مدے کو ریسٹ ملے گی اور دوسرا آپ کا مدہ جو ہے صحیح طرح سے غزا کو ڈائجسٹ کر پائے گا اور آپ کو خوراک لگے گی بھی کچھ لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو بھی خوراک کھا لیں ہمیں لگتی نہیں ہے ہمیں اس کا اثر نہیں ہوتا ہمیں اس سے طاقت نہیں ملتی تو اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں دبا کے کھا لیتے ہیں اور ان کا مدہ بینہ انہیں حضم کیے بینہ وہ خوراک آپ کے پیٹ میں ڈائجسٹ ہوئے آپ کی انتھڑیوں میں چلے جاتی ہے اور ضائع ہو جاتی ہے تو آپ کو اس کا اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا مدہ کمزور ہو گیا ہے الٹا آپ اپنے مدے کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو تو بالکل بھی پتا نہیں ہوتا کہ ہمیں کس وقت کون سی خوراک کھانی چاہیے تو اس میں دوستو کیا ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت توٹتے ہو تو آپ کو ہلکا پھلکا کھانا کھانا چاہیے جوس وغیرہ پی لیجئے کوئی پھل وغیرہ کھا لیجئے جب دوپہر کا وقت آتا ہے اس وقت آپ سخت غزائیں بھی کھا سکتے ہو کوئی بھی غزہ کھا سکتے ہو کہ آپ کو وہ آسانی سے حضم ہو جائے گی لیکن پیٹ بھر کے پیٹ ٹھوس کے آپ نے کبھی بھی نہیں کھانا اور رات کے وقت آپ جو ہے زودو حضم جو غزہ ہوتی ہے جو آسانی سے حضم ہو جائے اور تھوڑی بہت کھا کے اس کے بعد آپ تھوڑی چہل قدمی کر کے سو جائیے تو اس سے آپ کا میدہ جو ہے بلکل پرفیکٹ رہے گا اور ایک چیز کہ آپ کو باسی اور جو بادی چیزیں ہوتی ہیں ان سے پرہیز رکھنا ہوگا یہ آپ کی صحت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی عمر کے لیے بھی ضروری ہے جو لوگ باسی اور بادی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو بہت ہی نقصان ہوتا ہے ان کی صحت کے لیے بھی اور ان کی ایج جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے مطلب جو کائے ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے بہت ہی جلد ان کو بڑھا پا گیرتا ہے تو آپ باسی اور بادی چیزوں سے بھی پرہیز کیجئے تو ایسا کرنا آپ کے لیے بہت ہی ٹھیک رہے گا اس کے بعد اسی طرح آپ کھانا کھانے میں ردو بدل کرتے رہی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ مطلب ردو بدل کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک وقت ٹنڈے کھا لیجئے اور اگلی بار آپ نے بھنڈی کھانی ہے ایسا نہیں بلکہ آپ ایک دفعہ بہت ہی تیکی کوئی چیز کھا لیتے ہو بہت نمکین چیز کھاتے ہو تو اس کا بدل جو اس کی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی میٹھی چیز بھی کھا لیجئے جس سے آپ کا جو بیلس ہے وہ برقرار رہے اسی طرح دوستو جب آپ کو بھوک نہ لگے مطلب ایک دفعہ آپ کو بلکل بھوک نہیں ہے اور پھر بھی آپ زبردستی کھانا کھا رہے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب آپ کو بھوک لگے تب بھی آپ کھانا کھائیے ادروائز نہیں لیکن بعض حالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے بھوک جو ہے مر جاتی ہے تو ایسا میں آپ کوئی ٹھنڈی چیزیں کھائیے جس سے کہ آپ کو بھوک لگے اور ایسی چیزیں کھائیے پودینہ بغیرہ کی چٹنی بنا کے کھا لیجئے سالات کھا لیجئے جوس بغیرہ پی لیجئے لستی بغیرہ کا استعمال کر لیجئے جس سے آپ کے مدی کی گرمی ختم ہو جائے اور آپ کو بھوک لگنا سٹارٹ ہو جائے تو اسی طرح دوستو بہت سے ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بیلس میں رکھ کے آپ اپنے مدی کو بلکل ٹھیک کر سکتے ہو اگر آپ ایک ہی قسم کی بار بار خوراک کھائیں گے مطلب کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ دیسی گی کھائیں اس سے آپ کو طاقت ملے گی تو آپ نے ہر چیز میں دیسی گی لگا لگا کے کھانا شروع کر دیا ویسے یہ دیسی گی جو ہے اسے پینا شروع کر دیا تو یہ بھی آپ کے لیے بہت نقصان دے گا مطلب کوئی بھی طاقت والی چیز ہے اس کو ایک مقدار میں استعمال کیجئے اس کی کسرت سے استعمال مت کیجئے ورنہ آپ کو نقصان ہوگا اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے میدے کو بلکل خراب کر چکے ہوتے ہیں بگاڑ چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں میں انہیں بتاؤں گا کہ کیسے وہ اپنے میدے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کچھ نسخہ جات بتاؤں گا جو کہ بلکل دیسی اور نیچرل ہوں گے جن سے ان کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نقصان نہیں ہوگا تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے شیئر بھی کر دیجئے اور مزید اچھے ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ